بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین افغانستان اور عراق ان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں کچھ ایسی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ پروگرام بڑا اہم ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں کوشش کروں گا کہ اس پلیٹ فارم کے حساب سے آپ کو سامنے رکھوں کچھ معلومات جو زیادہ تفصیل میں ہیں آپ نے اگر کھل کر دیکھنی ہے کہ میں کھل کر کیسے بولوں وہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر چیک کر ستے ہیں وہاں میں بہت زیادہ کھل کر بولتا ہوں تو وہ آپ چیک کر رہے ہیں اور اس پر لگاتار ویڈیوز بھی زیادہ ہوتی ہیں بات چیز زیادہ کھل کے ہوتی ہیں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس حساب سے بات بڑی احتیاط سے کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے عراق کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جو ملک بھاگ کر یہاں سے بھاگا آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں بھاگا اس ملک کا اب عراق میں بھی کام خراب ہو گیا بڑا بڑا کام خراب ہو گیا دو ان کے اڈے ہیں وہاں پر اور ایک اڈے میں جہاں پر ان کی امبیسی ہے ان کے جو فوجی لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا کل جو ہے نا مسئلہ ہوا اور وہ مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ وہ بادل اوپر تک نظر آ رہے تھے دوں ہی دوں ہاں ہو گیا ہر طرف اور بہت بڑا مسئلہ اتنا بڑا ہے اچھا مسئلہ اب ایک اور چیز آپ کو بڑی اہم بتاتا ہوں وہ یہ کہ اب سورسز جو ہے نا یہ انٹرنیشنل نیوز کے جو بڑے بڑے سورسز ہیں آٹلیٹس کے ڈیلی میل ہے ٹائمز ہے یہ آپ دیکھ لیں سارے جو الجزیرہ ہے یورپ کے آٹیز ہے رشیا کی سپوٹنک ہے یہ سارے جو سورسز ہیں اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ ان کے لئے خبر دینا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ عمام بندہ اپنا موبائل نکالتا ہے کوئی معاملہ ہوا اس پر ویڈیو بنائی ٹویٹ کر دی یا اس پر ان کو بھیج دی تو یہ لوگ پر وہاں سے خبر بناتے ہیں اور اس خبر کی تحقیق کرنا بڑا آرام ہو جائے کیونکہ ڈیلی میل بڑا نام ہے اب ڈیلی میل کے مطابق یہ عربیل میں اور دوسرا جو ہے ان کا این الاسد یہ دو جگہ ہیں یہ این الاسد جو ہے یہاں پر جو امریکی فوج سارے لوگ موجود ہے جو دوسرا عربیل جو ہے وہ ائرپورٹ ہے ان دونوں پر بہت بڑا جو ہے نا پہلے ہوا میں انہوں نے کہا ایک ایسا پرندہ اڑتا ہوایا وہ پرندہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ پرندہ اڑتا ہوایا اس پرندے نے بیس دفعہ وہاں پر نیچے جو ہے نا ان کے جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پورا علاقہ تھا اس پر ٹکا کے مارے بیس اچھا اب بیس کے بعد وہ ہٹ گئے پرندہ انہوں نے کہا جی بڑا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اب ایک اور دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ یہ لوگ اب اپنا نقصان نہیں بتاتے یہ بڑی اہم بات ہے اپنا نقصان بتائیں گے تو ظاہرہ دشمن خوش ہوگا اب ان کا جو دشمن ہے ان کے بقول اس نے کہا جی اگلی دفعہ سے ہم ان کا نقصان تصویروں سمیت آپ کو بھیجا کریں گے تاکہ یہ چھپا آنا سکیں اچھا دوسری جگہ جو ان کی ائرپورٹ ہے وہاں پر بھی بارہ سے پندرہ انہوں نے مارے اور وہاں پر کیا ہوا کہ پورا ائرپورٹ جب وہ ڈسٹرب ہو گیا سب کچھ ان کا وہاں دھوان دھوان پورا شہر لرز اٹھا اب اب یہ دیکھیں کہ یہ دو بڑے اہم مقامات تھے اور یہ دو اہم مقامات اس وجہ سے اب اراک اس لیے مشہور ہو رہا ہے کہ افغانستان سے جو کچھ ہوا وہاں سے جس طرح دم دبا کر نکلے ہیں اب اراک میں بھی انہوں نے سوچ لیا یہ کیا ہے ادھر سے بھاگے بیس سال کے بعد تو یہاں پر یہ بھی تو تقریباً بیس سال ہونے والے یہاں پھسے ہوئے ان کو نکالے لیکن وہاں پر پاکستان نے ان کو ایگزٹ سٹریٹیجی دی پاکستان نے نکالا ان کو افغانستان سے یاد رکھیے گا ورنہ یہ کبھی زندگی میں وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے اراک میں پاکستان نہیں ہے اس لیے وہاں سے پھسے ہوئے ہیں اچھا ایران اراک کی تھوڑی سی صرف آپ کو تھوڑا سا پسے منظر بتاتا ہوں در آپ کو سمجھ آجائے یہ دونوں ممالک جو تھے آپس میں بڑا عرصہ لڑتے رہے ایک جگہ تھی تیل کا زخیرہ تھا وہاں پھر جب ان کے اوپر یہ بہادر صاحب آئے تو پھر یہ آپس میں دوست بن گئے انہوں نے حملہ کی ہے یہ آپس میں دوستی ہوگی وہ علاقہ بھی دے 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 ایران کو ان کے تعلقات بن گئے اب جو اراک کی حکومت ہے موجودہ حکومت وہ ایران کی کٹ پتلی حکومت ہے جو ایران والے کہتے ہیں وہ بالکل مانتے ہیں ایران کی اور امریکہ اسرائیل کا آپ کو پتا ہے معاملہ کیا ہے اب اتنی دور جا کے وہ لڑ نہیں سکتی تو انہوں نے جو گراؤنڈ رکھا ہوا یہی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کو ایران کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی دور کیونکہ ان کا کوئی تنازعہ ڈریکٹ نہیں ہے تنازعہ بنتا ہے اس گراؤنڈ سے مسئلہ صرف ایک ہے یار آپ اپنے گھر جائیں ہماری جان چھوڑے جس طرح افغانستان میں کہتے ہیں جان چھوڑ دو ساڑی نکلو وہ نہیں جا رہے تھے یہاں سے بھی ان کو یہی کار جا رہا ہے کہ آپ نکلیں بھئی اپنا کام کریں آپ کیا یہاں ڈھونڈ رہے ہیں تھوڑا تیل آپ نے نکال لی ہے تھوڑی آپ نے مدنیات نکال لی ہے آپ جائے نکلیں یہاں سے نہیں نکلیں تو پھر وہ نکالنے کا طریقہ نکالتے ہیں اسی لئے دنیا خوش ہو رہی ہے یہ جو بار بار ٹاپک چلتے ہیں دنیا کیوں خوش ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اویتنا میں بھی یہ ہوا تھا ادھر بھی یہ لوگ اسی طرح ہی رات کے ان دھیرے میں لائٹ بند کر کے غائب ہو لٹرلی اس طرح غائب ہو اب ان کا بیان آگے بسے ان کا بیان ہے کہ ہم اس لئے نکلے ہیں کہ ہماری جان وہاں محفوظ نہیں تھی اوی آپ فوجی ہیں کیا ہیں آپ کی جان محفوظ نہیں تھی آپ دوسروں کی جانیں بچانے آ رہے ہیں اپنی جانیں بچانے آ رہے ہیں اگر بچانے ہیں تو گے کیوں تھے وہاں بیس سال سوچنے کی بات لیکن ہی کہا جی ہمارے لئے یہ سیف نہیں تھا ہماری جان بچانے کے لئے ہم آگے ہیں سترہ ہزار گاڑیاں چھوڑ کے سترہ ہزار کہتے ہیں جی وہ پرانا سارا سکرائپ ہے جو ہمارا جنگی میٹیرل تھا وہ سارا تباہ کر دیں اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے طرف ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی جو فوج ہے اس کو ہم ٹرینڈ کریں گے اچھا وہ پہلے جو کر گئی ہیں ٹرینڈ وہ اب آپ کچھ رہ گے اب آپ کریں گے وہ بھئی ہے کیا کس کو ٹرینڈ کریں گے آپ کے پاس کتنی ان کی کوئیسٹی ہے آپ اپنا کام سے کام رکھیں یا امن لائیں یہ خود بخود ٹرینڈ ہو جائیں گے سارے امن کی ٹریننگ دیں ان کو امن کی ٹریننگ کہ یار کس طرح امن کرنا ہے ایسا امن ہوا دیکھیں وہ تاجکستان بھاگ گئے تھے یہ فوجیں اس طرح ٹریننگ ہی نہیں ہوتی ہیں وہ جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں اتھیاروں سے کبھی جنگ نہیں ہوئی آج تک ورنہ اتنی بڑی ستائیس ممالک بھاگتے ہیں اور یہ کیوں دنیا بارمن کو خوش ہو رہی ہے اس میں خوش ہونے کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ اس ملک پر ستائیس ممالک آئے اندر یہ کہیں نہیں گئے یہ بڑی امپورٹن وجہ ہے بلکل اس طرح ہم دیکھتے ہیں چوری ڈاکو کی ویڈیو دیکھتے ہیں مارا رہے کو چوٹکیت دوسرے بندے کو ہم لوگ غصے میں چوٹکیت کو دیکھتے ہیں اس کو نیچے لوگ گلیاں دے رہے ہوتے ہیں غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور جس کا ظلم اور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو جانتے بھی نہیں بلکل ایسی صورتحال ہے ان کے گھر میں گز گئے وہاں ڈاکا مار رہے ہیں چوریاں کر رہے ہیں بھائی بادنی وسائل ان کے سارے چوری کر رہے ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے ہر بندہ ساتھ ہو گیا جس بندے کو نہیں بھی تلق وہ بھی ان کی مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو گیا بے شک ان کے ساتھ آپ کی بات بلکل نہ بنے اور اس سے بھی کامیابی کی میں آپ کو ان کی کامیابی کی وجہ بتات ہوں یہ ان کی غانستان میں کامیابی کی وجہ کی ہے ایک وجہ ہے انہوں نے مسلک نہیں چھیڑا کسی کا انہوں نے نہیں کہا شمالی تحاد تم شیعہ ہو فلان تم دیوبندی ہو فلان تم بریلوی ہو فلان تم مطلب کوئی اور جو بھی ہزارہ ہو فلان ہوں ٹمکا ہو انہوں نے یہ بات کی ہی نہیں انہوں نے کہا آپ سب لوگ آئیں ہمیں ایک اوانی بن کے سوچنا ہے ان کو اپنے مل سے نکالنا ہے اس کے بعد ہم بیٹھ کے آپ اس میں ڈیسائیڈ کریں گے اسی لئے کر رہی ہے استقبالوں خود دینے چاہیے ہیں یہ لیں جی آپ آئیں ورنہ انہوں نے بھی بڑا سیکھا ہے بیس سال میں انہوں نے بھی جو جیسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بڑا کوئی سیکھا ہے یہ سٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ زورت و بردستی کر کے اب یہ بھی زورت و بردستی نہیں کر رہے اور ان کا بھی طریقہ کار دیکھیں بدلہ قطر میں بات چیت کرنے ٹیبل پر آگئے یہ کب بات چیت کرتے تھے پہلے کبھی بھی نہیں یہ مصر میں گئے بات چیت کرنے پھر اس کے بعد یہ ایران میں گئے بات چیت کرنے ترکی میں گئے بات چیت کرنے یہ چین میں گئے بات چیت کرنے روس گئے بات چیت کرنے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا کا کوئی ملک چھوڑا نہیں جہاں یہ بات چیت کے لیے نہیں گئے کہ یار خدا دا واسطہ ساڑا چھوڑ دو جان انہوں نے کہا نکلیں اب یہاں سے ہیں اب کیا ہوا ان کو نکالتے 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 ٹائم اتنا گزر گیا اب انہوں نے نکال رہے ہیں تو لوگ خوش ہو رہے ہیں پھر دیکھ رہے ہیں لوگ کے یار اچھا یہی چیز اب عراق میں جاری ہے ادھر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان سے کہ نکلیں ہیں وہاں نہیں نکلے تو ایران مدد کر اب ایران کا وہاں پر جو ہے ظاہر ہے اس کا مسئلہ مین تو وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اب وہاں دیکھیں کہ اردن نے ابھی حالی میں وہاں پر میڈل دیس میں ایران کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی اردن کے جو شاہ ہے انہوں نے کہا جی ایران کے ساتھ پہلی دفعہ ہمارے تیل کے منصوبے باقی سارے معاملہ اسرائیل کے وزیراعظم وہاں پہنچ گئی پہانہ کہا جی پانی کی اہم جو ہے نا پانی کے جو مسئلہ ہے اردن کا اس کا وہ بھائی وزیراعظم لیول پر بات ہوگی ابھی وزیراعظم جو آپ کا ہے اس کو بھیجے جو وسائل ڈیل کرتا ہے پانی کے خود وزیراعظم کیا اس لیے اردن ان کے ساتھ نہ ملے تمہیں ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو آخر میں بتاتا ہوں بڑی اہم چیز وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ چین کے بارڈر تک پہنچ گئے ہیں وہاں پر جو ہے نا مسئلہ بنے گا کیوں یوگر مسلمانوں کی وجہ سے مغرب پہلے ہی ان کے ساتھ ہے دنیا کے جو باقی مغرب ان کے ساتھ اور پرپاگنڈا آپ کو پتا ہے کہا کہ یوگر کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ ایک بڑی لمبی چوڑی میں اس پر ویڈیو بنا دی ہو پڑی ہو میرے پاس دیکھ سکتے ہیں میں نے پوری تفصیل میں ان کا ساتھ دیا لیکن ایک چیز یاد رکھیں اسے سیاسی مسئلہ نہ بننے دیں سیاسی مسئلہ نہ بننے دیں کہ وہاں پر بھی کچھ elements ایسے ہیں اب اگر ان کو مغرب سامنے رکھ کر اپنا ایجنڈا پورا کرنے کوشش کرے تو یہ غلط چیز ہے اب وہ اپنا ایجنڈا کیا ہے کہ وہ کہیں گے جی چین کے ساتھ ان کی افغان سٹوڈنٹس کی بھی لڑائی کریں ان کی جب واپس میں لڑائی بنانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر دنیا دیکھے گی مسائل بڑھیں گے پاکستان بھی روکے گا پاکستان بھی کہے گا نہیں بھی آپ نے چین کی طرف نہیں جانا پاکستان کی بات مانتے ہیں ایران کی طرف بھی آپ نے نہیں جانا ہندوستان کی طرف بھی تھے پاکستان نے بھی کوشش کی امن کرائیں نکل جائے اب امن ہو گیا پاکستان بھی اپنے ہاتھ سمیٹ کے سائیڈ پہ ہو رہے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پڑوسی کے ذاتی مسائل ہیں میہ بی بی کے لڑائی اس سے کوئی نہیں کسی کو خسر ہو گا ہاں باہر سے کوئی آ رہا مانے اسے آپ روک رہے ہیں آپ کو پڑوسی ہے تو یہی چیز ہوئی پاکستان نے ان کی مدد کی کہ آپ کے مسئلہ آل کرتے ہیں امن مان کراتے ہیں اب آنے والے دنوں میں بڑی اہم سٹریٹیجز بنے ہندوستان کی فوج کو ٹرین کرنا چاہتا ہے چین کے بارٹر تک یہ پہنچ گئے ہیں میں آپ کو لوگ لوگ ابتار ہوں ادھر دوسری طرح عراق میں کیا ہو رہا ہے ادھر سے بھی ان کو نکالنے کے چکر میں ان پر دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ کری جا رہے ہیں اب چوتھا جو امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں ہم کی کیا سٹریٹیجی بنے گی ان تمام چیزوں پر ان تمام چیزوں پر میں آپ کو ڈیٹیل میں مزید انیلیسز دوں گا یہ میں نے کچھ اچھا جتنی بھی میں نے وہ خبریں بتائی ہیں میرے دوست جو کچھ بات کرتے رہی آپ ان کو شہد دیکھیں ان کو اکل اتنا نہیں ہے وہ شیخ عرشید صاحب علی بات ہے میں صرف اکل مندوں سے خطاب کرتا ہوں لیکن ڈیلی میل پڑھا ہوئے آپ پڑھنے بھائی ڈیلی میل لینک پڑھ لیں رشیہ کا نیوز چینل ہے اس پر ہر خبر آتی ہے اچھا اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے یار تو آپ میرے سے رابطہ کر لیں میں کو لینک بھیج دیا کروں پڑھیں ریسرچ کریں سب کچھ مل جاتا ہے میں آپ کو سارا پڑھ کے ایک چھوٹے سے اس پیکج میں ساری انفرمیشن دے دیتا ہوں تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے میرا باران میں آپ کا شکریہ اس لئے ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے قیمتی وقت دے رہے ہیں سن رہے ہیں میری باتیں بڑی مربانی آپ لوگ کی بہت بہت شکریہ اور اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجازت دیں اللہ حافظ